ہمارا الٹرنیٹر کا ایک چپٹر بانکی رہ گیا تھا الٹرنیٹر میں ہی آگے کا سریز کر رہا ہوں الٹرنیٹر میں میں نے ابھی تک الٹرنیٹر کے اندر ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھا ہے یہ ہمارا سکنڈ ویڈیو ہے اور ایک تھرڈ ویڈیو بھی آج ہی میں اپلوڈ کروں گا تو دو ویڈیو آج کمپلیٹ کروں گا جس سے کہ الٹرنیٹر ہمارا کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کسی ویڈیو پہ چلیں گے اوکے گائز تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا کوششن ہے الٹرنیٹر کے لیے صحیح ستر ہے الٹرنیٹر کے لیے صحیح ستر کونسا ہے تو ہمارا ستر دیکھئے آپ جب ڈیسٹیویشن فیکٹر کا فورمولا دیکھیں گے تو یہی فورمولا ملے گا اور پیچ فیکٹر کا فورمولا دیکھیں گے تو یہی ملے گا تو یہ دونوں ہمارا رائٹ ہیں یہ فورمولا تھوڑا دھیان رکھ لیں اگر کوئی بھی پوچھتا ہے تو ایسے نمیرکل بیسٹیویشن تو آپ سے نہیں رہتا پر فورمولا ہو سکتا ہے کہ پوچھ سکتا ہے تو دھیان رکھیں آپ سے اس کا نیکسٹ کوئیسٹن کہہ رہا ہے کس ستر کا پریوگ الٹرنیٹر دوارہ اتپادید بدھود بھاہ ورل کی گنہ کے لیے ہوتا ہے تو دیکھئے ہم جب نکالتے ہیں نا ویلیو ہمارا جو نکلتا ہے یہ نکلتا ہے ای آر ایم ایس کبھی ایوریز نہیں کیلکولیٹ ہوتا ایوریز تو ہم کیلکولیٹ کر کے لاتے ہیں لیکن اس کو فارم فیکٹر ون پوئنٹ ون سے ہم ملٹپلائے کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ محلو ہو جاتا ہے فور پوئنٹ فور فائے ایف جو یہ ٹی ہے نا یا ٹرنوں کے سنکھیا این میں لگ دے رہا ہوں جو ٹی ہے یہاں پر یہ یہ این ٹرنوں کے سنکھیا انٹو کے پی انٹو کے دیسٹیویشن فیکٹر اور پیک فیکٹر یہ پیچ فیکٹر یہ چیزیں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے کسی میں بھی ایوریز آر ایم ایس دیا ہی نہیں سب میں ایوریز لکھاوا ہے اس لئے ہم رائٹ آنسر اے کو لکھیں گے لیکن اگر یہاں پہ سوٹیول آنسر ہوتا ہے ہمارا ای آر ایم ایس تو وہ بیسٹ ہوتا کیونکہ یہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں کیسے کلکولیٹ ہوتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جو ایم ایس ہمارا جنریٹر کلکولیٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے جو ہم نارا کلکولیٹ ہوتا ہے آر ایس ویلو جو نکالتے ہیں کیاپ انٹو ایوریز ویلو تو 1.1 انٹو دیس ویلو ملٹیپلا ہو جاتا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا آر ایم ایس ویلو ہے ای پی ایس جو ہے ہمارا ایک کونسا ویلو ہے آر ایم ایس ویلو ہے اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں کیونکہ اس کا فورمولا کیا ہوتا ہے کیاپ فارم فیکٹر کا ہوتا ہے آر ایم ایس ویلو بات ایوریز ویلو جو 1.11 ہوتا ہے کسی ایس کے لیے تو اگر آر ایم ایس نکالنا ہے تو کیا ہوگا 1.11 انٹو ایوریز یہ ہی ماریں گے اوکے نیچ بولا ہے کس طرح کی وولٹ تا آلٹرنیٹر کی گتے سیل روٹر کی دیا آیتا ہے تو دیکھیں کل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا آلٹرنیٹر کی گتے سیل روٹر کو دیتے ہیں تو یہ دیکھئے کس پہ گتے سیل روٹر روٹر پہ کون سا ہے فیلٹ وائنڈنگ فیلٹ وائنڈنگ جو چمبک اتھپن کرتا نس تو فیلٹ وائنڈنگ پہ ہم کیا دیتے ہیں کم بولٹ اس کا ریٹنگ ہوتا ہے 120 بولٹ سے لگوک 250 یا 240 بولٹ کے رجمے دی سی نا یہ پول اتھپن کرنے کے لئے دیتے ہیں کیونکہ پرماننٹ میکنیٹ دیں گے وہ لنگ سمیے بعد اس کی پروپرٹی ختم ہو آتی اس لئے ہم میکنیٹ الیکٹر میکنیٹ پول اتھپن کرتے ہیں جس پر سپلائی ڈی دیتے ہیں تو ہماری آنسر کیا ہوگئے یہاں پر نیم ڈی سی نیکس کوششن کہہ رہا ہے جل وید الٹرنیٹر کی چھوٹا ہوتا ہے تو ٹربو کا چھوٹا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پولوں کی سنکھیاں زیادہ نہیں چاہیے ایک دو پول چاہیے یا بہت چار پول چاہیے ہے تو یہاں پہ زیادہ ہم کو جو ہے اسی لئے یہاں پہ کیا ہوتی ہے ہم کو ایک تو اس کے بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت زلدی گھوم لیتا ہے تو ہم کو کیا پولوں کی سنکھیاں بھی کم جورت پرتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے لئے کیا ہوگا رائٹ آنسر دیکھئے چھوٹا ہوتا گھرنن گتی پر کاری کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے نیکس دیکھتے ہیں اور option کیا کرتا نہیں ایسا نہیں زیادہ صورت بنی اس میں پولوں کی سنکھیاں زیادہ ہوتی نہیں کم ہوتی تو ہمارا اچھ گھرنن ہوتا ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے پولوک سنکھیاں کم پولوک سنکھیاں جس میں کم ڈائمیٹر ڈائمیٹر میں بناتے ہیں یعنی پتلا اس کا سپ ایسا بنتا ہے اس پہ روٹر کی وین ہوتی ہے اکی تو ہمارا رائٹ آنسر تھا اس کا ای نیکس کہہ رہا ہے بولٹیج ریگولیشن دیکھئے بہت ایمپورٹن کوششن ہو جاتے ہیں کی کیوں الٹرنیٹر بولٹیج ریگولیشن کچھ اور اور لیکن ٹرانسر میں کچھ اور تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹرانسر فرمر کا وین ڈیمیج ہوتا پہلے تو یہ دیکھیں بولٹیج ریگولیشن ہوتا کیا بولٹیج ریگولیشن ہوتا ہے بولٹیج ریگولیشن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے سیکنڈری سائیڈ کا نو بولٹیج مائنس یہ کسی لیے آلٹرنیٹر کی بات کر رہا ہوں سیکنڈری سائیڈ کا بولٹیج بٹے سیکنڈری سائیڈ کا بولٹیج یہ دھیان رہے سپیس لی میں بول رہا ہوں بہت جگہ مل جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ٹرانس فرمر میں جو ڈیوائیڈ اب میں بتاتا ہوں آلٹرنیٹر میں ایسا کیا ہوتا ہے آلٹرنیٹر اگر ڈیوائیڈ ہو جائے تو اس کو بدلنا ہماری بہت مسکل ہو جائے کیونکہ انٹی پیسی آلٹرنیٹر کو بدلنا جلدی آسان نہیں ہوتا تو اسی لیے وائنڈنگ ہوتے ہیں ہمارا کوئی لوڈ ہے تو اس وائنڈنگ میں ری اکٹنس ہم آلٹرنیٹر میں کیا رکھتے ہیں زیادہ اس کا ری اکٹنس کیا رکھتے ہیں زیادہ تا کہ کوئی فالٹ بھی آئے تو کرنٹ ہے بھی اگر گجلے گا اس لئے اس کا ری اکٹنس ہم زیادہ رکھتے ہیں لیکن ٹرانس فورمر ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی ٹرانس فورمر ہے یہاں دیکھیں کوئی ٹرانس فورمر ہے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں تو اگر بات کریں تو ایک دم زیرو رکھنا پڑتا ہے لیکن پریکٹیکل زیرو نہیں ہوتا زیرو سے پانچ پرسنٹ ہوتا ہے کسی ٹرانس فورمر کا یہاں پہ ہمارے ٹرانس اگر لوڈ بڑھے گا تو کیا ہوتا بولٹیج گھڑتا ہے اور لوڈ گھٹے گا تو بولٹیج بڑھتا لیکن ٹرانس فورمر میں لگ بڑھنے سے بولٹیج لگ بگ تھوڑی بہت چوئی پریکٹیکل ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت کم ری اکٹنس ہوتا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ری اکٹنس ہونے بہت جیس بہت زیادہ ہوتا ہے لوڈ لگ لگ جاتا یہاں بھی ڈروپ ہوتا ہے بھولٹیج گھڑ جاتا ہمارا آئیٹ آنس آنس آئیٹ دھان رہی لگ ٹرانس فورمر میں ایک دم دماغ رہنے کیا ہوتا ہے ڈیوائیٹ جو ہوگا وی نو لڈ مینس وی فول وی ٹو نو لڈ بہت ایمپورٹنٹ آئیٹ آلٹرنیٹر کے لیے فول لڈ یا ماشین جنیرٹر کے لیے فول لڈ آکے 33 کے بعد 34 34 33 ہو چکا 34 نیکس دیکھے 34 میں کیا کر آئے نیم میں آئیٹر کا پاور فیکٹر نیرور کرتا ہے آلٹرنیٹر کا پاور فیکٹر دیئے پرائیم موور کی انپوٹ پر اس کی پرائیم موور کی گتی پر اس کے بعد روٹر کی گھر گھرنن گتی پر پھر دیا آٹپوٹ سنویجن لوڈ پر تو پرائیم موور کا آلٹرنیٹر کا پاور فیکٹر پاور فیکٹر ہم کس کو بول رہے ہیں کاؤس فائے اور کاؤس فائے جس چیز پر نیرور کرتا تو ہمارا جو ہے پرائیم موور کے انپوٹ پر نہیں کرتا پرائیم موور کے گتی پر نہیں کرتا روٹر کی گھرنن گتی پر نہیں کرتا آٹپوٹ میں کس طریقے کا لوڈ لگا ہے اس پر نیرور کرتا ہے تو لوڈ سمائی جیس طریقے سے ہوگا پاور فیکٹر اس پر ہی نیرور کرتا ہے جیسے کوئی الٹرنیٹر ہے یہ کوئی ہمارا جنریٹر ہے اور یہ رہا جنریٹر میں مالج یہ اس پر سمائی جیت ہے یہ اور یہ جو جنریٹر کا پاور فیکٹر ڈی پینڈ کرتا ہے تو ہمیں ایسا آٹ پوٹ میں کس طرح کا لوڈ سنیو جیت ہوگا اس پر ڈی پینڈ کرے گا نیکٹ کوئی چن کہہ رہے ہیں 35 آرمیچر پر ریکشن کا پروہ آرمیچر ریکشن ہوتے کیا ہے دیکھ آرمیچر کو روائے بی جب تک یہ آپن ہے تو ہم کیا کرتے اس کو سپلی دے کے پول بنا لیے اور اس کو گھوڑ رن کرتے جنریٹر میکنیکل انرجی دیتے یعنی اس کو گھوماتے ہیں جب یہ بہت تیجی ربطار سے گھومے گا اس کا فلکس جو ہے این والا اس کو چلا جائے گا کس کو اس کے کنڈکٹر کو آر کنڈکٹر کو وائی کو کٹ جب کا چل دے جائے تو یہاں ڈیبلوب ہوتا ای 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 جاتا ہے جب لوڈ لگائیں جب کیا کریں لوڈ لگائیں جب لوڈ نہیں لگائیں گے تو آر لگاتے ہیں یعنی یہاں کوئی لوڈ لگا دی ہم نے آر پی آر کیا ہوگا اس الٹرنیٹر کے ہر وائنڈنگ میں بھی کرنٹ کرتا ہے اب وہ بھی وائنڈنگ ہے تو یہ بھی فلکس اتپن کرتا جب ہمارا اس پول کا فلکس کون سا فائر یوز فلکس یہ کٹ کرتا تھا اب ان دونوں کے بیچ ایک ریاکسن ہوتا اس کو بولتے آر می چی ریاکسن جس کا اثر کیا پڑتا ہے ہمارے جنیریٹر کے ٹرمینل بھولٹیج یہ دیکھئے اگر لوڈ ہم نے لگایا تو یہاں پہ بھولٹیج گرنا شروع گر جاتا کم ہوتا آر آر می چی پر ملتا اگر اتر بھولٹیج پر ہوتا ہے ٹرمینل بھولٹیج بھولٹیج کس جنیریٹر لوڈ بھولٹیج اس کو بھولتے ہے ٹرمینل بھولٹیج سیڈ بھولٹیج یہاں پہ کوئی بھولٹیج لگے جیسے ہی اس کا بھولٹیج جو سکتا گیر کے چار سو چار سو پانچ بھولٹ ہو جائے کم ہو جائے اس ہٹانے کا کوشش کرتے ہ سکے بہت سارے تھرس ہوتے نیکسٹ کوششن کہہ رہا ہے آلٹرنیٹر کس پاور فیکٹر پر کارک کرے کی اس اتیدھ اتیجن کہا جاتا ہے دیکھ یہ آپ کو بہت سارے کوشش آتے ہیں آور ایکسٹ کیا ہوتا ہے نور ایکسٹ کیا ہوتا ہے تو یہ چیزوں کو آپ کو اچھے سمجھ پہ اس کے لئے پھر وہی پھیجر ہے یہ آور ایکسٹ جنرے ٹر میں کب دینا پڑتا ہے چیزوں کو دیکھ آور ایکسٹ ایسن دینے کا مطلب ہے جو اس کے فیلڈ ہے یہاں پہ سپلائی دیا گیا اور یہاں 3 فیجر اگر نورمل ریجیسٹیو لوڈ ہے تو آپ نورمل فیلڈ پہ اپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں انڈیکٹیو لوڈ ہوگا تو اس کا فیجر کیسے بننا شروع ہوتا ہے دیکھ فیلڈ فلکس ہمارا یہ تھا فیلڈ فلکس اس کا یہ فیلڈ فلکس ہے اس کا terminal voltage جو یہاں پہ اتپن ہوتا ہے لیکن جب انڈیکٹیو لوڈ ہوتا تو اس کا فلکس آرمیچر کا فلکس بھی اتپن ہوتا ہے لوڈ لگانے پر وہ اچسٹ اپوزیٹ ڈیریکشن میں لگتا ہے تو اپوزیٹ میں جتنا کم فلکس اس کنڈکٹر کو کٹ کرے گا اتنا ہی کم voltage ہوگا ایسے کنڈیشن میں ہم کیا کرتے resultant flux اگر ہم ہم کم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے یہاں سے جو ڈی سی سپلے دیتے ہم اس کو جنریٹر ہو یا بیٹری ہو جس کے درو پھر وہ voltage کو منز کر پائے گا تو فائے کو کانٹر کرنے کے لئے دینا پڑتا ہے تو لوڈ کی سٹیپ کا ہوگا انڈکٹیو لوڈ انڈکٹیو لوڈ کو ہم بولتے ہی جیرو پاور فیکٹر لیگ کیا بولتے جیرو پاور فیکٹر لیگ تو ہمارا رائٹ انسر سنے پاور فیکٹر ہے لیکن لیگ ہوگا تو جیادہ بیٹر ہوتا سنے پاور فیکٹر یہ بھی نہیں آگے بڑھتے یہ بھی نہیں ہے جی آپ کے انسر ہیں یہ نہیں ہوں گے کبھی بھی سنے پاور فیکٹر پر لیگ 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 لوڈ کیسا لوڈ ہوتا لیگ لوڈ کے تو انڈکٹیو یہ دیکھیں آج جب کسی مسین کے اندر آرمیچر ریاکشن سوہ کرتا ہے تو اس میں ریجسٹیو لوڈ میں دیا ہوں دیکھیں ریجسٹیو لوڈ میں کس طریقے سے آپ کا فیجر بنتے ہیں یہ من فلکس ہے اور آرمیچر انڈیوش بولٹیج ہے اور آرمیچر جب لوڈ لگا آرمیچر کرنیٹ بھی ہوگا اس میں بھی آرمیچر فلکس میں بھی تو یہ دونوں ایک دوسرے اس کو گولتے کروس مینگنیٹائزیشن ٹھیک ہے تو یہاں ہم کو پوچھا گیا ہے کیا دیکھیں انڈکٹیو لوڈ ہمارا جب جنریٹر میں اب انڈکٹیو لوڈ میں لگا دوں گا دیکھیں دیا گیا اس آلٹرنیٹر کو اور یہاں لوڈ میں ہم نہیں لگا کیا اس میں لوڈ is zero power factor لگ ہوگا تب اب system over excitation کرنا پڑتا ہے تاکہ اس مارکٹ میں اس مصین کے اندر ہوگیا فلکس گھڑ جاتا فلکس گھڑتا ہے اس کو مینٹین کرنے لئے بھولٹیج بڑھاتے تاکہ بھولٹیج بڑھانے سے اس کے وائنڈنگ میں یعنی روٹر وائل فلڈ کے وائنڈنگ میں کیا ہوگا فلکس بڑھے گا تو ہمارا آدمی چیز کو کانٹر کر کر رکھے گا بہت امپورٹن کونسپٹ ہے اس میں ٹائم بہت لگے گا چونکہ نیکسٹ کوئیشن تو یہی تھا ہمارا کہ اس میں کیا ہوگا اس آنسر میں جیرو پار فیکٹر سننے پار فیکٹر پر لیگنگ لوڈ کیسا لوڈ ہوگا لیگنگ لوڈ تو اے آنسر ہو سکتا ہے سی نہیں ہوگا اے ہوگا لگن اس میں بھی اور جوڑ نا ہے ورڈ لیگنگ کے لیے اس میں کس الٹرنیٹر دوارہ جنیت ودود واغ بل نیر بھر کرتا ہے دیکھئے جنیت ودود واغ بل کس پر نیر بھر کرتا ہے پر بھی کرتا ہے پر پر بھی کرتا ہے بستار یعنی آپ کہہ سکتے ڈسٹیوبیشن فیکٹر پر بھی کام کرتا ہے یعنی سب پر کام کرتا ہے جب آپ فرمولا نکالتے ہیں ایم کا سب پر نیر بھر کرتا ہے تو یعنی ہمارا آنسر کیا ہوگا سب سب بولا گیا ہے دیکھئے یدی کسی الٹرنیٹر کی گتی پندرہ سو سے تین سو آر پی ایم کر دی جائے تو ایم ایم کتنا سپیڈ اور کڈی کڈی وہ سب تو کونسٹ ہے کہ دی سٹی پی پی جو بھی ہمارا کیا ہے کونسٹ ہے پر یہاں دیکھیں ویڈی فرکوینسی ہو سکتا ہے اور یہ تو ہمارا ترن کی سنکھی ترن بھی کونسٹ ہے کسی مسین میں جتنا دے دیا کونسٹ ہے اب بولا کہ 1500 سے کتنا کر دیا گیا 3000 اس کا کیا مطلب ہے سپیڈ اگر دوگونا ہو گیا تو دیکھئے تو کسی جنریٹر کا سپیڈ کو فرمولا کیا ہوتا ہے ون ٹوئنٹی ایف اپون پی مسین میں پول تو فکس پول پر نیت ہوتا ہے تو بتا یہ اگر سپیڈ کو دوگونا کر دوں گا پول جہاں نیت رہے گا تو کیا بڑھے گا فرمولا ہوگا کی نہیں اگر یہ دوگونا ہو گیا 15 سے 30 ہو گیا سپیڈ اس کا مطلب فرمولا دوگو نہ ہو گیا جب جب فرمولا تو اگر فرمولا ہو گیا تو بولٹیج کتنا گنا ہو ہجائے گا ڈو ٹائم سپیڈ کتنا گنا ہو جائے گا ڈو ٹائم سپی آئیٹ آنسر کیا ہوگا دوگو نیکسٹ اس میں کون آلٹرنیٹر ہونے والی چھتی ہوتی آلٹرنیٹر ساری لاؤس ہونگ یعنی آم لاؤس یعنی آئیران لاؤس یانتر لاؤس کیونکہ آلٹرنیٹر نیکسٹ آپ kون م جیسے ہوتے ہم ک uncomfortable tonight کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک ای prison کو sign ڈی نیکسٹ کوشن کیا بولا گیا ہے دیکھئی کس ویدھی دوارہ الٹرنیٹر کو تولے کاری کیا جا سکتا ہے الٹرنیٹر کو سنگکرنائزیشن بنانے کے لیے سنگکرنائزیشن بنانے کے لیے دو میتھڑ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں دارک اینڈ برائٹ میتھڑ اور ایک ہوتے ہیں سنگکرنسکوپ سنگکرنسکوپ ہوتا ہے یہ میٹر ایسا ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے سنکرنائزر ہوا ہے کی نہیں یعنی ہم پیلل میں جوڑ سکتے ہیں کی نہیں اور ایک ہوتا ہے دارک اینڈ برائٹ میتھرڈ جو ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں آپ کے لیبوں دیکھیں گے بہت زیادہ بلب لگے ہوں گے پینل پہ یہی دارک اینڈ برائٹ میتھرڈ یوز کرنے کے لیے اتنا بلب لگا ہوتا ہے کسی کالج میں جاتے ہیں یا گیا کہیں بھی آپ لیب کرتے ہیں کالج کے اندر تو آپ کو یہ سب چیز دیکھنے کو ملتا ہے کس ویدی دارہ انٹرنیٹ بنا جاتا ہے سنکرنسکوپ بھی ایک میتھرڈ ہے دارک اینڈ برائٹ میتھرڈ بھی ایک میتھرڈ ہے دارک لیم میتھرڈ بھی یہ سارے ویدھی ہمارے یہ ہمارا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس میں بھی دی ہوگا ہمارا رائٹ آنسر سنکرنسکوپ کیا ہے دیکھیں اس میں بھی پھر سنکرنسکوپ ویدھی میں پریوگ ہوتا ہے یہاں پہ two phase motor کا اپیوگ ہوتا ہے سنکرنسکوپ کیا ہوتے ہیں اس میں two phase motor کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ motor اگر center zero پہ نیر بھر رک گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ motor یہ جو مسین ہے ہمارا alternator سنکرنائز ہو گیا اگر یہ اوپر یا نیچے slow یا fast دیکھے گا تو ہم کہیں گے نہیں میچ کیا اس کی frequency نہیں میچ کی اگر یہ zero پہ جا کے رک جاتا ہے سنکرنائز ہو جاتا ہے تو ہم دو alternator کو جھوڑ سکتے ہیں تو two phase motor کا اپیوگ کرتے ہیں یہ تو دھیان رکھنا آپ کو نیکسٹ کوئیسٹن کے بلا گیا سنکرنسکوپ ویدھی میں پریوکت موٹر کے پریوکت موٹر کے کیا ہوتا ہے یہ اندر کا سنکر روٹر سے جھوڑا ہوتا ہے یعنی اندر کا سنکر تک سنکرنسکوپ جو ہم نے ابھی بتایا سنکرنسکوپ ایک میتھڑ ہے جو دو alternator پیلل میں جھوڑ سکتے نہیں اس کو چیک کرتا ہے یہ اندر سنکرنسکوپ موٹر سے جھوڑا ہوتا ہے روٹر کو incoming machine کے انہی کے پیج 2 phase چاہیے تو 2 phase جھوڑا ہوتا ہے اسٹیٹر وائننگ کو مک بس بار سے 2 phase جھوڑا جاتے ہیں تو یہ بھی اسٹیٹر کو بھی ہم کیا کرتے ہیں دو ہی بس بار سے جھوڑتے ہیں کیونکہ 2 phase ہوتے ہیں تو ہمارا تینوں answer یعنی right answer will be کیا ہوگا D D میں کہہ رہا ہے سب ہی تمہارا right answer کیا ہے یہ چکے آپ لوگ سنکرنسکوپ نہیں پڑتے ہیں higher study میں ہم لوگ جب پی ایس جی وغیرے کرتے ہیں اس میں study کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ہم لوگو یہ discuss کرتے ہیں اور بہت اچھے سے آپ جب master کریں گے تو master میں بھی ایم ٹک کے دوران بھی آپ لوگو یہ سب چیز پڑھنا پڑتا ہے اوکے تو نیکسٹ دیکھیں سنکیت تک کا پاتھے کرم کیا ہوگا جب سنکرنسکوپ ویدھی میں alternators تلے کاری ہو جائیں تو دیکھئے جب alternator تلے کاری ہوں گے تو سنکرنسکوپ ریڈنگ کہاں پہ آ جاتا ہے جیرو کے پاس جیرو اور نہیں تو فاسٹ اور سلو ہوگا تو ہم بتائیں گے یہ اگر کوئی ایک سلو کو دکھائے گا ایک کوئی فاسٹ کو درس آجتا ہے تو ہم کہیں گے سنکرنسکوپ جو ہے ابھی تلے کاری نہیں درس آ رہا سنکرنیزیشن کو نہیں درس آ رہا تو جیرو پہ رہنے پہ سنکرنیزیشن درس آتا ہے تو جسے کی دو تلے کاری alternator میں ایک کا لوڑ دوسرے پر Grass جنریٹر ہے مان لیجی یہ دو جنریٹر ہے یہ بھی اپنے لوڈ سنکرنائز ہے سب یہ یہ دیکھیں سنکرنائز ہے دو جنریٹر کو سنکرنائز گیا اتھری فیج کو کہیں بھیج رہے تھے اگر ایک کو آپ کو بند کرنا ہے اور اس کا لوڈ اسی پہ سٹ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں پہلے دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کے سارے کنیکشن کو سٹ کر دیں گے اس پہ اور اس میں جو ہے اندھن کی آپ کو جہاں ہے زیادہ آپ کیا کریں گے فیول دیں گے اس میں اندھنٹیوں کی یہ بھی تو کنجم کر رہا تھا پاور تو کیا کریں گے سارے کنیکشن اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس کی فیول کنجم سنجھا ہے وہ بڑھیں گے تاکہ یہ زیادہ زیادہ انرجی ڈبلپ کر پائے اور اس کے ہٹنے کے بعد بھی یہ کیا کرے لوڈ کو سہلے تو ہمارا اس میں رائٹ آنسر کیا ہوگا کیا کریں گے جس سے کی دو تلکاری ایک دوسری انکومنگ مسین کو پرائم موور کی فیول سپلائے بڑھائی جائیتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا ہو سکتا دیکھتے ہیں رننگ مسین کا پرائم موور فیول سپلائے بڑھائی جائے گی رننگ مسین کو پرائم موور کی سپلائے سے بڑھائی جائے گی چلیے یہ بھی دیکھتے ہیں انکومنگ مسین کو پرائم موور کی فیول سپلائے گھٹائی جائے گی یہ تو ہوئی نہیں سکتا بلکل نہیں رننگ مسین کے فیول سپلائے بند کرتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اب ہمارا کیا ہے دو آپسن ہے ان میں انکمنگ مسین کو پرائم موور کے فیول سپلائے بڑھا دی جاتی ہے یا رننگ مسین کو پائپ لائن کے کرسپوننگ اوکے تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں میں آپ کو کنفیوجن ہو سکتا ہے فیول سپلائی تو دونوں میں بڑھا ہی جاتی ہے اب پھر سمجھو گے انکمنگ مسین پرائم موور یا پھر رننگ مسین کے پرائم موور تو دیکھئے جو ایک بچا رہ گیا جو مسین ایک بچا رہ گیا جس سے آگے سپلائے جس پہ ہم نے پہلے والے کا لوڈ شفٹ کر دیا اسی پہ اور اس کو ہٹا لیا ہے مطلب جہاں سے اب یہ انکمنگ ہو رہا ہے جہاں سے یہ جا رہا ہے اس کو اس والے سپلائے میں کیا کریں گے ہم پرائم موور میں فیول کنجمسن بڑھائیں گے فیول کیا کریں گے بڑھائیں گے تاکہ یہ زیادہ اور آٹپوٹ پاور اس کا بھر پڑے اور ہر لوڈ کو کیا کرے سہ لے تو رائٹ آنسر ویل بھی اے انکمنگ رننگ مسین میں تو دونوں تھے ٹھیک ہے نا لیکن انکمنگ جو اب بچ گیا وہی ہمارا رائٹ آنسر ہوگا نیکسٹ کیا بولا گیا ہے دیکھئے ٹرمینل وولٹیج کیا ہوگا جب الٹرنیٹر کا لوڈ ہٹا لیا جائے تو آپ کو پتا ہے کسی ٹرانسفورمر یہی تو ڈیفرینس ہوتا ہے دیکھئے نو لوڈ ٹو پھول لوڈ بولٹیج میں ویڈییشن ٹرانسفورمر نہیں ہوتا لیکن سنکمنگ جنریٹر میں کیا ہوتا ہے یہاں دیکھئے گا بہت امپورٹن کونسپٹ ہے اس کا چکی ریاکٹنز زیادہ رکھتے ہیں اب یہاں پہ نو لوڈ اور پھول لوڈ ہوگا تو ریاکٹنز جب زیادہ ہے یہاں نو لوڈ ہوا تو کرنٹ جیرو تو کوئی ڈرپ نہیں تو بولٹیج کیا ہوگا بڑھ جاتا لیکن یہاں کا ریاکٹنز کیا ہوتا ایک دم کم تو بولٹیج ڈرپ بھی بہت کم ہوتا ہے چاہیے لوڈ ہو یا پھر لوڈ نہ ہو دونوں کنڈیشن میں بولٹیج لگ بگ نہیں ہوتا ہوتا ٹرانسفورمر میں لیکن آلٹرنیٹر میں گھٹ بڑھ ہوتا ہے اب بات یہ لوڈ نہیں رہے گا تو یہاں پہ ڈرپ نہیں ہوگا یعنی جب لوڈ تھا تو بولٹیج یہاں پہ کیا ہوتا تھا ڈرپ ہوتا تھا ایسے کنڈیشن میں کیا ہوتا بولٹیج بڑھ جاتا جب لوڈ ہوگا تو کیا ہوگا بولٹیج بڑھ جائے گا ٹرمینل بولٹیج کا کیا ہوگا الٹرنیٹر لوڈ سے ہٹا دیا ہے تو بولٹیج کیا ہوگی بڑھے گی رائٹ آنسر ٹھیک ہے بہت ایمپورٹن کونسپ سے یہ سب نیچٹ کوششن کہہ رہا ہے اس کے اندر دیکھئے نیمکھیت میں سے کس سرط پر دو الٹرنیٹر سامانتر کرم میں پرچلیت ہوں گے بہت سرط پر دو الٹرنیٹر سامانتر کرم میں چلائے جاتے ہیں کس کارن سے الٹرنیٹر سامانتر کرم میں چلائے جاتے ہیں کیوں کی دیکھئے کیا کرنا ہوتا ہے اتدک آوسکتہ اکائی لگانا ہوتا ہے دیکھئے الٹرنیٹر سامانتر کے بہت سارے بینیفیٹ ہے مالجی ایک کوئی سب پرلل میں ایک ڈائمیج بھی ہو جاتا ہے پرلل میں کنڈیشن میں ایک ڈائم مالجی خراب بھی ہو گیا تو دو تو برداشت کرے گا دو تو چلے گا اور تینوں کے جگہ ایک ہی بنا دیتے بڑا سا ایک ڈائمیج ہوگا پورا سا سپلائی ختم تو یہ بھی بینیفیٹ ہے مینٹیننس ہم کرتے ہیں کے بارے آسان ہو جاتا ہے تو ایک کلوٹ سٹ کر دیا اس کو مینٹین کر لیے ہے نا تو اس طریقے سے ایرنجمنٹ ہوتا ہے بہت بینیفیٹ ہوتا ہے جب آسکتا ہوتا اترک تکائی لگانا ہوتا آسان ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے سپلائی کی استھرتہ بنائے رکھنے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے ریگولر سپلائی رہے گا کوئی ایک ڈائمیج ہوا یہ مربت کے لیے اسے بھی دہ جنگ ملتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے انجینیس پلیٹ فارم کے ٹیلی گرام میں بھی جوڑ سکتے ہیں انجینیس پلیٹ فارم ایڈیوکیشن کے ٹیلی گرام میں جوڑ سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ وہاں پہ یہ آپ کو ملتے رہیں گے تو یہ رہا آہ کوئیشنس نیکسٹ ویسٹن بھی آپ کو جلدی ڈسکس کروں گا اوکے گائز آپ کے ایک جام بہت نزدیک ہے آپ کو سیس کریں بہت محنت کرنے کی اب ابھی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے میں ایک چیز اور آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج حالانکہ ایک ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا کہ آپ نے اب دینے آنے والے دنوں میں اسی بک کو زیادہ زیادہ فولو کریں اسی ایک ہی بک کو اب نئے نئے چیز نہیں پڑھیں جتنا آپ نے پڑھ لیا اسی چیز کو ریپیٹ کریں اوکے گائز have a nice day thank you for watching us please like and subscribe it